میں نے گھر میں بیٹھا تھا فراغت تھی تو مجھے اس کھیل کا نام نہیں یاد کی وجہ کیا کھیل رہے تھے وہ کوئی پرچیاں ڈالی تھیں ایک پرچی پر لکھا تھا بادشاہ ایک پر لکھا تھا وزیر ایک پر لکھا تھا قاضی اور ایک پر لکھا تھا چور ان چار پرچیوں کو بند کر کے نہ پھینگتے تھے پھر سارے ایک ایک اٹھاتے تھے اب جس کے حصے میں بادشاہ کی پرچی ہے یہ وہ بادشاہ بن گیا جس کے حصے میں قاضی کیا ہی وہ قاضی بن گیا جس کے حصے میں وزیر کیا ہی وہ وزیر اور ایک حصے میں آنی ہے چور کی تو پھر جس کے حصے میں چور کی پرچی آنی ہے اس کے لئے پھر بڑے سخت معاملات ہیں بادشاہ سلامت اس کو جو چاہیں حکم دیں اب جو میرا بڑا بیٹا ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے اس نے پرچی کو تھوڑا سا پھاڑ دیا ہے بادشاہ والی کو تو بیٹیوں کو نہیں پتا چل رہا کہ بڑا با یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے تو وہ بار بار بادشاہ بن رہا ہے وہ بیچاری کبھی کوئی چور بن رہی ہے کبھی وہ کسی کو کہہ رہا ہے میری جوتی پالش کرو کسی کو کہہ رہا ہے میں بٹھا دیکھ رہا ہوں سانا میں نے کہا یاد ایک ہی کرنے میں نے کہا جی مجھے بھی کھلاو ایک کو ڈراب کر دیا پھر وہی والا کام میں نے کیا میں نے پرچی تو نہیں پھڑی لیکن وہ نے بادشاہ والی پرچی پہ پہنے سے نشان لگا دیا اب دو چار بار بادشاہ بن کے میں نے اسے خوب کام کروایا تو میں نے کہا چل یارون بچیاں ہوئی بادشاہ بنائی تو میں نے اپنی بڑی بیٹی کو کہا کہ یہ اس پہ نشان لگا تو نے یہ پرچی اٹھانی ہے اب بادشاہ والی اس نے اٹھا دی تو میرے اسے میں آگئی چور والی پرچی اب سب نے بتانا تھا کہ کیا پرچی آئی ہے سب نے بتایا تو اینڈ پہ نا مجھے سارے کہتے ہیں جی بابا آپ کی اہمہ نہیں ہے تو میں نے کہا جی میں چور بنا میں حضور کے ممبر پہ بیٹھا ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں میری چھوٹی بیٹی رو پڑی اور میرے گلے لکھے کہتی میرے بابا چور نہیں ہے میرے گلے لکھے رو پڑی خدا میں ممبر پہ بیٹھا ہوں حضور کے میں جھوٹ نہیں بولوں حالان میں ایسی باتیں نہیں سناتا یا آپ کی دل جو ہی کے لیے سنا رہا ہوں بیٹیوں کے لئے کبھی ایسا فکرہ نہیں بولنا یہ رحمت ہوتی ہے میں ممبر پہ بیٹھا کہہ رہا ہوں میرا اللہ گواہ ہے اس بات کا میں ایسی باتیں نہیں سناتا وہ میرے ساتھ اللہ کے نہ رو پڑی حقیقتاً رو پڑی اور کہتی ہے میرے بابا چور نہیں یہ زحمت ہے بیٹیوں سے معبت کروا جا اور میں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے پتہ نہیں آواز کان کان تک جائے گی میں سسانہ میں ان کے آگے بھی ہاتھ جڑوں گا خدا کا واسطہ بیٹیوں رحمت ہے بیٹیوں رحمت ہے میں نے بڑی اذانیں دیں اب میں نہیں دینے جاتا کیونکہ جس کے گھر میں بیٹی ہوئی ہو فوت کی والے گھر میں بھی ایسا سماع نہیں ہوتا ہے جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو ان کے گھر میں ایسا سماع ہوتا ہے نہیں بیٹیوں رحمت ہے بس ان کی تربیت کرو ان کی ان کی ان کی تربیت کرو ان کو ایک اچھی بیٹی بننا سکھاؤ ان کو ایک اچھی بہن بننا سکھا سکھاؤ ان کو آہ ان کو ان کی تربیت کرو آج بس یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ تربیت نہیں ہو رہی باقی حضرت جی بیٹیوں کا کیا کہنا بیٹیاں تو رحمت ہیں اللہ ان بچیوں کو سلامت رکھے یہ یہ تھنڈک ہیں حضرت یہ ہمارے گھروں کی رونک ہیں پتہ نہیں حضرت کس کس گھر میں رونک ہیں ان کی وجہ سے لگی ہیں حقیقت ہے حضرت یہ واقعہ تن رحمت ہے بس یہ ہے کہ ان کو نمازی بناو حضرت ان کو ڈپٹے اور چاتر کی محبت سکھاؤ بچی ان کو بھئی ان کو بتاؤ کہ ہماری سیدہ فاطمہ کیسی تھی ان کو بتاؤ کہ سیدہ عائشہ صدی کر دی اللہ تعالیٰ نہ کیسی تھی بس اتنا کام کرو حضرت ان کی تربیت کسی دوست میں یہ رکا دیا ہے وہ رکھا ہے جی میری صرف چار بیٹیاں ہی ہیں وہ بیٹے کے لئے بھی دعا فرمائے تو بیٹے کے لئے دعا کرنے میں قطع کوئی حرج نہیں ہے بلکہ قرآن پاک میں مہین ہوا ہے کہ اللہ کے انبیاء نے بھی دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ پاک نے حضرت اسمائیل علیہ السلام عطا کی اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت یحیٰ علیہ السلام عطا کی لیکن کیونکہ یہ جی میری صرف چار بیٹییں ہی ہیں تو اس میں تھوڑا گلاوی ہے ایسے نہیں کرنا بیٹییں تو رحمت ہوتی ہیں اور یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جب خدمت کی باری آتی ہے نا تو بیٹییں ہی آگے آتی ہیں یہ یاد رکھا کریں جب خدمت کی باری آتی ہے نا تو پھر بیٹییں ہی آگے آتی ہیں بیٹے شیٹریں کو اتنی خاص لفٹ کراتے ہیں ان کے پاس ہزار ہاں عذر ہوتے ہیں بھاگنے کے تو میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بیٹے بھی ایسے ہی ہوتی ہیں لیکن یہ بات بلکل اتھینٹک ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے تو پھر بیٹییں ہی پیش پیش ہوتی ہیں یہ سیرت کی کتابیں ہیں نا آپ پڑھا کر رہے ہیں پھر آپ کو پتا چلے کہ بیٹییں ہوتی کیا ہیں ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے چار سا عوضہ دیاں نائد فرمائی ہیں کیونکہ تین تو نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہی میں وصال فرما گئی تو پھر لکھا ہے کہ ایک روز نا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں بیٹھی کھانا تناول کر رہی تھی تو آپ نے آدھی روٹی کھائی وہ مصرہ نا دل کو دل سے رہ ہوتی ہے غیرہ باپ کی محبت کیلئے دل دھڑکا ہوگا تو جب آدھی روٹی کھا لی نا تو دل میں خیال آیا فاطمہ تو نے تو آدھی کھا لی پتہ نہیں بابا جان نے کھائی بھی ہے کہ نہیں کھائی ہے کمی بیٹیوں کے لیے کچھ ایسا گندہ مندہ نہ سوچنا یہ رحمت ہوتی ہے حضرت رحمت ہوتی ہے تو لکھا ہے کہ سیدہ نے نا وہ جو روٹی ہے نا اس کو اپنے پلو میں لوں پیٹا اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اور لاکر نا بارگاہ نبوت میں وہ آدھی روٹی پیش گئی تو نبی علیہ السلام سے کیا چھپے حضرت لیکن پھر بھی پوچھا فاطمہ یہ کیا لے کے آئی ہو تو عرض کی اے اللہ کے رسول علیہ السلام میں نے چار روٹیاں بنائی ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کھائی ایک امام حسن رضی اللہ تعالی اور ایک امام حسین رضی اللہ تعالی یہ چوتھی میری تھی تو آدھی کھائی تو دل سے آدھ روٹی فاطمہ پتہ نہیں ابا جان نے بھی کچھ کھایا کہ نہیں کھایا ہے تو یہ مادی روٹی آپ کے لیے لے کیا ہی تو لکھا ہے کتابوں میں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے وہ آدھی روٹی لے لی اور جب ایک نوالہ لگا چکے تو پھر رضی اللہ تعالی نے فرمایا فاطمہ آج تین دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا یہ بیٹیاں یہ رامت ہوتی ہیں اور یاد رکھنا حضرت میں نے بقاعدہ حدیث پاک پڑھی ہے مجھے حوالہ تو اس کا نہیں یاد کوئی بھی نا کتاب یاد ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹیاں بیٹیوں والے کو رزق دیا جاتا ہے اللہ اس کی غیب سے مدد کرتے ہیں لیکن خرابی کیوں بن جاتی ہے یہ جو جملے جن میں شکوہ ہے گلہ ہے میری ہیں چار بیٹی ہیں تو بھائی کیا بیٹیاں ہونا جرم ہے شکر کر تجھے اللہ نے چار رحمتیں ہیں تعاف رمائی ہیں تو یہ ہمارا مزاج ہے حضرت کہ ہم جب بھی رحمت ہوتی ہے تو ہم پشانی پر شکر نہیں ڈالتی ہیں بارش رحمت ہے لیکن شکن مہمان رحمت ہے لیکن شکن بیٹیاں رحمت ہیں لیکن شکن اللہ کا شکر ہے حضرت اللہ کا شکر ہے بس اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو مہمان اللہ کا شکر ہے مہمان